السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم حدیث کے بارے میں پڑھیں گے حدیث پڑھنے پڑھانے کا اصول یہ ہے کہ درود شریف پہلے پڑھا جائے اس لئے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی براہیم وعلا آل براہیم انت حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی براہیم وعلا آل براہیم انت حمید مجید بچوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث کہتے کسی ہیں حدیث جمع ہے حدیث کی اور حدیث کہتے ہیں جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس کو حدیث کہتے ہیں اب میں آپ کو حدیث پڑھاتی ہوں حدیث نمبر ایک پڑھاتی ہوں پہلے میں جوڑ کے ساتھ پڑھاؤں گی پھر میں رواں کے ساتھ پڑھاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زیر نون ان نون زبرنا ان نمیم زبر لام مل ان مل حمزہ زبر عین سکین اع ان مل اع میم زبر علیف ما ان مل اع ما لام پیش لو ان مل اع مال بازیر نون بن نون زیر جا نج جا زبر علیف بن نج اب میں رواں کے ساتھ پڑھاتی ہوں ان امال اعمال بن نج جو حدیث کا ترجمہ یہ ہے بے شک اعمال کا دارومدار نجیتو پر ہے ان امال کا مطلب ہے بے شک الاعمال اعمال کا دارومدار بن نج 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 پر ہے اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کوئی چھوٹا بڑا کام کریں تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اعمال کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا دارومدار کا مطلب ہوتا ہے اس کا نتیجہ انحصار نج نج اوپر ہے یعنی ارادے پر ہے انسان جو ارادہ کرتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی چھوٹا بڑا کام کریں تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں مثل انگار میں آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے امی مانگتا ہے بائی مانگتا ہے بین مانگتی ہے جو بھی کوئی تو پھر آپ ان کو پانی دیں اور اس نیت سے دیں اس ارادت سے دیں کہ میں پانی دوں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور بچو یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا درجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ